گائیس بہت بار پوششن پوچھا گیا ہے کہ نیلگاہ کتنے بچے دیتی ہے اب دوستو کتنے بچے دیتی ہے بہت سارے جانکارے بھی مل جائے گی بہت سارے ویڈیو بھی مل جائیں گے کہ دو دیتی ہے ایک دیتی ہے لیکن یہ سامنے کے سامنے تین بچے ہیں اس نیلگاہ کے ساتھ میں دو بچے دودھ پی رہے ہیں اور ایک پاس میں کھڑا ہوا ہے یا پاس میں کھڑا ہوا ہے یا یہ تیسرا بھی اسی کا ہے یا کسی اور نیلگائے کا ہے لیکن یہ تو صاف جائرے دو تو دیتی ہے اور یہ دیکھ لو تیس را بھی تو دوستو چیدھی بات ہے تین بچے بھی نیلگائے آرام سے دے سکتی ہیں ہاں وہ ایک اس کے تھنوں دو ہوتے ہیں جو تھنوں ہوتے ہیں نا وہ دو ہوتے ہیں اب دوستو بات رہتی ہے کیا نیلگائے اور دوسرے جنگلی جانبر جو نیلگائے اور دوسرے جنگلی جانبر ہیں وہ دومیشٹک انیمل کے ساتھ رہ سکتے ہیں گل مل سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو اتنا ڈرپوک جانبر ہے یہ بہت ساری گائے ہیں دومیشٹک گائے وہ جو ان کے آس پاس آتی ہیں ان کے پاس سے گزرتی ہیں پاس آتی ہیں تو یہ سارے ایک ساتھ ایسے کھٹے ہو جاتے ہیں اب اس میں دیکھو سائیڈ میں سے کچھ گائے آئیں گے ان کے پاس میں تو اس سے پہلے یہ سارے کے ساتھ جھنڈ بنانکے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اب دیکھو یہ دیکھو حالانکہ کئی بار ایسی فائٹ دیکھی گئی ہے کہ نیل گائے ان کو بھاری نقصان پہنچا دیتی ہے اگر فائٹ ہوتی ہے تو کیونکہ نیل گائے ہمیشہ جیتی ہیں ان سے لیکن دیکھ سکتے ہو جیسے یہ نیل گائے سے گزر جائیں گے پھر یہ آرام سے ادھر ادھر تیتر بیتر ہو جائیں گے نہیں تو سارے کی سارے ایک ساتھ ایک اٹھتے ہی تو ہو گئی دیکھو جیسے یہ نیل گائے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرا ہی دریتر ہونے لگتا ہے اس میں ایک بھی مادہ نہیں ہے سارے نہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے ساتھ اس کے بعد میں میں دیکھاتا ہوں آپ کو یہ تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ سردی کا ہے سردیوں کے دنوں کا ہے اب اس سمیں ویڈیو جو آتے ہیں اس سمیں پورا کھیتوں سے سرسو کٹ چکیے کھلے کھیت ہیں یہ دیکھو چل دیا جیسے ہی وہ ڈیمیسٹک گائے جائے یہ سارے کے سارے نیل گائے جھنڈ سے الگ الگ ہو جاتے ہیں دو کہیں ایک چیار کہیں چھے کہیں ایسے حالانکہ یہ جیدہ دور نہیں ہوتے یہ ہے جانوار اتنا تیج اور اتنا شانہ ہے کہ ہمیشہ جھنڈا ہو رہی تھا دوستو جھنڈ کئی بار ایک جگہ ہو جاتے ہیں رات کو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں جب چار طرف مو کر کے بیٹھتے ہیں کدھر سے خطر آئے گا سب کو پتہ لگ جائے گا لیکن اس سمیں چوکن ہے لاشٹ میں دیکھو لاشٹ میں جھنڈ ہے اس کو لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو اب کھلے خیتوں میں سرسوں کٹ چکے ہیں اس سمیں یہاں دیکھو در دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں یہ بھی نرمی ہے یہ ساری مادائیں ملیں گے آپ کو پس اس جیارور کے ساتھ یہ ہے یا تو جھنڈ مادا ہوگا ہے یا جھنڈ نر ہوگا ہے الگ الگ رہتے ہیں ہاں ماداؤں کو جھنڈ پر ایک بڑا طاقتور اپنا ادھیکار جمع کر رکھتا ہے دوستو پلیچ لائک تاپ رکر دیا ہوگا اور چینل پر پہلی بار آیا تو اسے سبسکرائب جرور کرنا دوستو